الحمد للہ برادران اکرام سوسل میڈیا پر ویڈیوز کی بوچھار سوسل میڈیا پر اس وقت اوبرا ہوا سوال مسلمانوں کی تحفظ کا اٹھایا جا رہا ہے سوسل میڈیا پر ایک اور نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں تو دوسری اور محبت کے بیج تیزری اور کچھ مان لو ان سب کے بیج دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جس قوم کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے اور اس کتاب میں ساری سمسیاؤں کا سمدھان ہے وہ قوم اس کتاب کی پکار کو نہیں سن رہی وہ قوم اس کتاب سے سمسیہ کا سمدھان تلاشنے کی کوشش نہیں کر رہی کتاب کی پکار کیا ہے اس پر ہم چرچہ کریں گے لیکن پہلے کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس دنیا کا بادشاہ مالک کائنات رب العالمین ہے جسے لوگ اللہ گوڑ یا ایشور کے نام سے جانتے ہیں یہاں پر رکھئے اور سوچئے جب پوری دنیا کی بادشاہی اس کی بادشاہی کے عدین ہے تو پورے دنیا میں ایسے حاکم وہ کیوں بیٹھا رہا ہے جو آپ کے وجود کے لیے خطرہ ہو کہیں ایسا تو نہیں آپ کا رب آپ سے روٹ چکا ہے کہیں ایسا تو نہیں ان ازباب کے پیچھے ربانی طاقت ہے کہیں ایسا تو نہیں یہ لوگ آپ کے اوپر مسلک کیے گئے ہیں کہیں ایسا تو نہیں یہ ہمارے اور آپ کے کرموں کا بدلہ ہے چاروں طرف بے چینی کا عالم ہے افسوس جسے چین اور سکون کی کتاب کہا جاتا ہے جسے شاندی کا دودھ کہا جاتا ہے اس کتاب اور شاندی کی دودھ کی زندگی سے اپنے زندگی کے مسئلے کا حل تلاشنے کے بجائے یہ قوم اٹکل بازی میں خوئی ہوئی ہے اللہ کی اور سے پیش آنے والے واقعے کو انسانی خانے میں ڈال کر خود کو مظلوم ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ہی ظالم ہیں ہم ہی ظالم ہیں کیونکہ اللہ ظالموں کی مدد نہیں کرتا اللہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے چاہے وہ فیرون جیسا ظالم ہو یا قوم موسیٰ جیسی مظلوم قوم کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت موسیٰ کے آنے سے قبل بنی اسرائیل پر حاکم کے ذریعے جو عذاب چل رہا تھا کہیں ویسا ہی کچھ ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا اگر ویسا ہی کچھ ہو رہا ہے تو مسئلے کا حل ویسا ہی کچھ ہوگا اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا اب کوئی رسول تو نہیں آئے گا لیکن کار رسالت قیامت تک باقی ہے کہیں ایسا تو نہیں یہ امت اپنے مقصد کو بھول گئی اس امت کا مقصد اخرجت لنناس تھا دنیا کے تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے نکالا گیا تھا افسوس یہ امت اخرجت للمسلمین تک بھی سیمت نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے آپ کو لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے نکالا تھا کہیں ایسا تو نہیں اس کام کو نہ کرنے کی یہ سزا چل رہی کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری آخرت تباہ کرو گے تو ہم آپ کی دنیا تباہ کر کے رکھ دیں گے کہیں ایسا تو نہیں یہ اللہ کی اور سے تمبیہی عذاب ہے اور اگر تمبیہی عذاب ہے تو اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا کیا یہ جلسے جلوس پوشٹر احتجاز مطالبات ہی صرف مسئلہ کا حل ہے میں نے ان شبدوں پہ دھیان دیجئے گا کیا یہ جلسے جلوس پوشٹر احتجاز مطالبات ہی صرف مسئلہ کا حل ہے یہ تعمیری کام جس کے لیے اس امت کو لایا گیا تھا یہ سب وقتی حل تو ہو سکتے ہیں لیکن دائمی حل نہیں دائمی حل وئی ہے جس کے لیے اس امت کو لایا گیا تھا کسی چیز کی حیثیت تب تک ہوتی ہے وہ جس کام کے لیے بنائی گئی ہو وہ کام پورا کر رہی ہو اگر وہ چیز وہ کام ہی پورا نہ کرے تو ہمارے آپ کے نزدیک وہ کڑے دان کی حیثیت رکھتی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہمارے بنانے والے مالک کے سامنے ہماری حیثیت بھی یہی ہو گئی سنیے قرآن کی قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَنْفُسُ فِي الْعَرْضِ اس زمین پر ٹھہرتا ہی وہی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہوتا ہے جو نفع بکش ہوتا ہے اگر آپ نفع پہنچانے والے ہیں تو ڈرنے کی کیا بات اور اگر نہیں پہنچانے والے تو واقعی میں ڈرنے کا مقام ہے ڈرنے کی بات ہے دنیا کا سب سے بڑا نفع کیا ہے دنیا کا سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ انسانوں کی ہمیشہ ہمیشہ کی تباہی سے نکال کر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کی طرف لے جانا یہ دنیا کا سب سے بڑا نفع ہے اگر ہم نے اس کام کو کیا تب ہی ہم خیر امت ہیں انہیں تھا ہم خیر امت نہیں اور اگر اس کام کو نہیں کیا تو پھر قرآن میں اللہ اشارت فرماتا ہے اگر تم اس کام کو انجام نہیں دوگے تو ہم تمہیں دردناک عذاب دیں گے عذاب نالیمہ اس دنیا میں عذاب دیں گے میرے بھائیوں اور بہنوں سوچنے کا مقام ہے کہیں یہ عذاب نالیمہ ہی تو نہیں یقین یہ عذاب نالیمہ ہے اس سے نجات کا راستہ کیا ہے کہ عذاب جس وجہ سے آیا ہے اس سے توبہ کیا جائے اس وقت اس امت کو قوم یونس کی طرح توبہ کی ضرورت ہے نہیں تو پھر یہ عذاب نالیمہ عذاب شدیدہ میں تبدیل ہو جائے گا یہودیوں کے اوپر اس وقت ظالم حکمران مسلط کیے گئے تھے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہی سے میں نے کیا تھا جو ان کے مقدس مقامات کو تباہ کیا تھا ان کے گھروں میں وہ لوگ گھس گئے تھے قرآن میں اللہ سورہ بنی اسرائیل اور دیگر سورتوں میں کہہ رہا ہی سے میں نے کیا تھا لیکن یہود اسے انسانی خانے میں ڈالنے میں مشغول تھے ان کی یہ روش ان کے لیے تباہی کی سبب بنی اس لیے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے اس لیے اس دنیا میں پیش آنے والے واقعے کو انسانی واقعہ نہ سمجھ کر خدای واقعہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ دنیا خدا کی بنائی ہوئی ہے انسانوں کی نہیں ان باتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو دو کتابوں کا پڑھنا ضروری ہے جس میں سے ایک کتاب ہے حالات اور حل دوسری کتاب کا نام ہے اگر اب بھی نہ جاگے تو اگر آپ یہ دونوں کتابیں بھی نہیں پڑھ سکتے تو ڈسکرپشن میں میں نے ایک ویڈیو کا لنک دیا ہے آپ اسے دیکھیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عذاب اپنے عذاب اور عذاب سے بچائے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ دین کا صحیح فہمتہ فرمائے اللہ ہمیں ان لوگوں کی جو آج ہماری دنیا بنانے کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اللہ ہمیں ان کی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ لنا فی القرآن المجید اِنَّهُ تَعَالَى جَبَادٌ كَرِيمٌ مَلِكٌ بَرُّ رَوْفُ الرَّحِيمٌ مَلِكَنْ مَلِكَانْ 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 مِنْمَوَرْفُ الرَّحِمْ مِنْمَرْفِرِ